جی سوالیکم خرابی ہے کہ لڑکے گم ہو جاتے ہیں اور لیٹ ان کو پاکستان ٹیم میں موقع ملتا ہے یا پھر یہ ایک اچھی چیز ہے کہ جس طرح فواد علم اب کافی میچور نظر آ رہے ہیں یا پھر ایک تاثر یہ بھی ہے کہ کہیں میڈیا اور سوشل میڈیا کے دباؤں میں آکے کچھ سیلیکشن ہو جاتی ہیں جو شاید لیٹ ہوتی ہے اور پھر جس طرح تابش خان کا تھا کہ تابش خان ظاہرے ان کی تقریباً چھے سو فسکراز وکٹے ہونے والی ہے لیکن وہ جو پرائم تھا اپنا وہ گزار گئے ہیں تو اس پہ آپ کیا کہنا پسند کریں لیکن ڈیفرنٹ فیکٹرز ہوتے ہیں کئی دفعہ آپ کی جو ٹیم کھیل رہی ہوتی ہے جیسے میں اپنی ایگزمپل دیتا ہوں یا فواد کی ایگزمپل دیتا ہوں کچھ کمبینیشنز ایسے ہوتے ہیں ٹیم کے کہ آپ کافی عرصہ پرفارم کرنے کے با باوجود آپ جو ہے وہ ٹیم میں آ نہیں سکتے جب میں پرفارم کر رہا تھا تو سب کو پتا ہے کہ اس ٹائم یونس کان محمد جیوسف اور انزی بھائی کھیل رہے تھے اور وہ سیٹل تھے میڈل آرڈر میں بہت مشکل سے کوئی سلوٹ نکلتی تھی اور مشکل تھا چانس اسی طرح فواد علم کی تھوڑی سی بیڈلہ گیا کہ جب وہ پرفارم کرتے رہے ہیں اس وقت بھی سیٹل میڈل آرڈر تھا ازر علی یونس کان سیٹل میتھ اور اسیٹ شفیق اور سارے پرفارم کر رہے تھے تو بلکل وہ سلوٹ ہی نہیں نکل رہی تھی تو سمٹائمز ایچ انفرچنیٹ یہ ہر دور میں ہوتا رہا ہے کئی دبا بولرز ایسے ہوتے ہیں جیسے وسیم بھائی وکا جن اسوے بخترین کے دور میں جو بھی بولرز پر آتے رہے وہ بہت کم کرکٹ کھیلے یا بلکل ان کے رئیے جگہ نہیں پڑی آئی تنک کہ یہی یہی ساری مل کے وجوہات ہوتی ہیں جن کی وجہ سے سمٹائمز آپ کو چانسز پلیئرز کو نہیں ملتے اور جہاں تک کم بیک کی بات ہے یا تھرٹی تھری یا تھرٹی فور یا تھرٹی فائیو یا تھرٹی سکس پہ کھیلنے کی بات ہے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اگر ایک پلیئر فٹ ہے پرفارم کر رہا ہے وہ جتنی دیر بھی سرف کر سکتا پاکستان کو پاکستان کو تو اس کو چانس ملنا چاہیے ان بیسز پہ یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ بھائی آپ تو یہ ایک سال کھیلے گے ایک انیس بیس سال کا لڑکا بھی وہ کتنا کھیلے گا گیس کر سکتے ہیں آپ سمٹائمز انجریز ہوتی ہیں ایسی کوئی چیز انپورچنٹ چیز ہو جاتی ہے تو ای ٹھنک جو بھی پرفارمس کر رہا ہوتا ہے رگارڈلیس آف ایبریتھنگ صرف فٹنس پرفارمس اور پوٹین کے لیے کتنا ویلیویبل ہے اس پہ ضرور چانس دینا چاہیے ملکو اسلام علیکم جی وارکو اسلام ملکو میٹا سوال آپ سے یہ ہے کہ بیندر ہیڈ کوچ میں آپ کی سائی کی جاننا چاہتا ہوں کہ جس نے پینڈیمک کی دوران کرکٹیٹ ہوئی ہے مارشناللہ پاکستان میں چوتیس انٹریکشن میں سالیا ہے نارٹس چھے اوڈی آئی انیس تی ٹی 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 چھے سریز جیتے لگتا مارشناللہ سے تو ایسا ہیڈ کوچ پرسنلی آپ کے اپنے پورٹ او ڈیو سے اوورال پورے کیسے آپ کو سمرائز کرتے ہیں آپ کیا دیکھتے ہیں اور یہ کتنا مشکل تھا ان حالات میں لڑکوں کو موٹیویٹ کرنا ان سے پرفارمنس لینا ریسپائٹ نوئنگ دیکھ کہ کچھ وینیوز جیسے نیو گرینڈ میں کراؤڈ تھا باکہ دیگا تو کراؤڈ تھا ہی نہیں بہینڈ اڈ ڈور اس کو محول میں کیسے آپ نے ان سب رڈکوں کو ایک ساتھ پکھا جیل کر کے دیکھیں بات بلکل آپ کی ٹھیک ہے یہ کوئی نورمل ٹائم نہیں ہے سب سے جو امپورنٹ چیز ہے وہ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب نورمل آپ کرکٹ کھیلتے ہیں تو آپ لوگوں سے مل سکتے ہیں باہر جا سکتے ہیں نورمل لائک ہوتی ہے اور سب سے امپورنٹ چیز کہ جب آپ نے کسی ٹور پر جانا ہوتا ہے تو تو اٹلیس وہ ٹائم آپ جو کیمپ میں گزارتے ہیں یا گھر پہ ہوتے ہیں تو آپ آپ بسیقیلی لیونگ نورمل لائک لوگوں سے مل سکتے ہیں یہاں تو اگر آپ ہفتے کا کیمپ بھی لگتا ہے تو آپ پہلے ہی دس دن پہلے ہی آپ پھر بحث کی اور ببل میں چلے جاتے ہیں اور آپ کے لئے بڑا مشکل ہو جاتے ہیں اگر آپ ہیڈس آف ٹو جو بھی انوالڈ ہے ٹیم مینجمنٹ ہے پھر پلیئرز ہیں ان ٹف ٹائمز میں کیونکہ پریشر بہت زیادہ ہوتا انٹرنیشنل کرکٹ میں اور آپ کے لئے ویسے ہی بڑا مشکل ہوتا یہاں پہ آکے کھیلنا پرفارم کرنا پھر اوپر سے یہ ساری جو ہے وہ چیزیں بالکل اب نورمل قسم کے حالات تو پلیئرز دینا چاہیے اس ساری چیز کا کیسے اور انہوں نے اپنے آپ کو منیج کر رہے ہیں اور جو منیجمنٹ ان کے ساتھ کام کر رہی ہے دو دو مہینے آپ پھر ایک جگہ پر بند ہو کے ایک ساری چیز یہ ساری چیز بہت ایک ساری چیز میں دینا چیز کمیٹمنٹ بہت اچھی ہے سب کی پلیئرز کی منیجمنٹ جو ساتھ لوگ کام کر رہے ہیں اور پیشن گیم اس کی وجہ سے میرے خال میں اس نے ابھی تک جزبہ رکھا ہوا ہے کہ کھیلنا ہے زائر ہے اس گیم کو ہم اگر ہمارا پیشن ہے یہ تو ہم نے اس کو زندہ رکھنا ہے اور ہم نے اس کو لوگوں کے لیے بھی کھیلنا ہے اور اپنے لیے بھی کھیلنا ہے ایک تنک اوورال خوشی ہے جس طریقے سے ڈڈکوں نے رسپونڈ کیا ہے جو پر فارمسز دے ہیں اور جس طریقے سے سب سے اچھی چیز یہ ہے کہ پہلے بھی میں نے کہا تھا کہ جیل ہوئی ہے ٹیم کافی اچھی آپس میں انڈسٹینڈنگ ہے اور کیونکہ ظاہر آپ کی اور کوئی ایکٹیوٹیز نہیں ہیں تو موسٹلی آن اڈ آف ڈا فیلڈ آپس میں جس طریقے سے لڑکے اس ٹائم پہ جیل ہوئے اور کٹھا ٹائم گزار رہے ہیں اور نفضان میں بھی شہری اور افتاری پہ بہت زیادہ آپس میں بیٹھتے ہیں آپس میں ڈسکشنز ہوتی ہیں تو میرا خیال میں یہ چیزیں ہمیں ہیلپ کر رہی ہیں جو مینٹل ایکسٹریس ہے اس کو ڈیل کرنا